بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپور اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے جل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے جل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارس اور فیصل چہدری عدالت میں پیش ہوئے سماعت کی آغاز پر عدالت نے سوال کیا کہ توشہ خانہ کے اس کی جل سماعت مقرر کرنے کی درخواست پر کیا کہتے ہیں اس پر عمران خان کی بخلا نے کہا کہ جل سماعت مقرر کرنے کا جواز کیا ہے پیسہ ضائع ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی مرضی سے 29 اپریل کی تاریخ لی دو دن بعد الیکشن کمیشن کو خیال آیا ہے کہ تاریخ جل مقرر کرانی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف ارگنائزر مریم نواز عمرہ دائیگی کے لیے فیملی کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہو گئی ذرائع کے مطابق مریم نواز کے ہمراہ دونوں بیٹیاں مہنور اور مہرون نسا مریم کے شوہر محمد صفدر بیٹا جنید بہو آئیشہ صیف بھی ہمراہ ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ادنان چہدری منیر راہیل منیر شیخ آصف اور مرزا جاوید بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی بدھ کے روز لندن سے جدہ آمد متوقع ہے نواز شریف اور مریم نواز سعودی عرب میں شاہی خاندان کے خصوصی مہمان ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم اور نواز شریف شاہی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم شباز شریف کی فیملی پہلے سے ہی جدہ میں موجود ہے عوامی نیشنل پارٹی نے ملک میں جاری صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا رہنما این پی امیر حیدر ہوتی کا کہنا ہے کہ اے پی سی تین مئی کو اسلام آباد میں ہوگی اے پی سی میں شرکت کی دعوت تمام سیاسی جماعتوں کو دی جائے گی اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختون خواہ کے صدر احمل ولی نے کہا کہ انتخابات آٹھ اکٹوبر کو پورے ملک میں بیخت وقت ہونے چاہیے واضح رہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترقہ اجلاس میں قومی سمبلی اور صوبائی سمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کی قرارداد منظور کی گئی پارلیمنٹ کے مشترقہ اجلاس میں قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے وزیر آباد حملے کے مقدمے کے مدعی انسپیکٹر آمیر شہزاد کی اچانک موت پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا چینمن پی ٹی آئی نے اپنے ایک بیان سے کہا کہ آمیر شہزاد قتل کی سازش کے پیچھے سازشیوں کو بے نقاب کرنے کا اہم گواہ تھا جی آئی ٹی کے ریکارڈ سے بھی چھیڑ چارٹ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے تفتیش کارڈ ڈاکٹر رزوان اور شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں مقصود چپراسی کی موت سے متعلق پر اسرار حالات پر بھی نظر دھورانے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ آمیر شہزاد کے قزن کے مطابق آمیر کو گھر میں سینے میں تقلیف ہوئی جس کے بعد ان کا انتقال ہوا مرہوم انسپیکٹر آمیر شہزاد کے بھائی نے پولیس کو تحریری بیان میں کہا کہ آمیر کی موت طبعی ہے کوئی تحتکیقات نہیں چاہتے کسی تنازیہ کا حصہ نہ بنایا جائے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کو 21 عرب نہیں ملے عدالت عظمہ کے فیصلے کی نفی کر دی گئی ٹوٹر پر سابق وفاقی وزیر داقلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سارے ہتکنڈے چوروں کے ٹولے کو عوام پر مسلط رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور عوام کی امنگوں کو کچھلا جا رہا ہے الیکشن روکنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھاگنے کے لیے دس روز میں قابینہ کے ریکارڈ اجلاس ہونے میں ہیں انہوں نے کہا کہ جو آئین دس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے گا اس کا انجام برا ہوگا قومی اسمبلی کو دیبیٹنگ کلپ بنا دیا گیا ہے جہاں عوام کی خواہشوں اور ان کے ووٹ کے حق کا خون ہو رہا ہے عوام ووٹ کے ذریعے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اگر آئین اور قانون کو نہ تھاما گیا تو یہ نہ ہو سب ہاتھ ملتے رہ جائیں آج انشاءاللہ اپنے وطن واپس آ جاؤں گا امریکی روکن کانگریس چیڈ لیو کی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی روکن کانگریس نے عمران خان سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جمہوریت کو مبینہ خطرات پر بات کی امریکی روکن کانگریس چیڈ لیو نے عمران خان کو یقین دلایا کہ امریکی محکمہ خارجہ سے کہا جائے گا کہ وہ پاکستان میں مبینہ غیر منصفانہ اقدامات پر مداخلت کرے پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک ڈاکٹر آصف نے ٹیڈ لیو کی عمران خان سے بات کرائی تھی واضح رہے کہ ٹیڈ لیو کانگریس کے باثر ترین ڈیموکریٹک کاکس کے وائس چیئرمین ہیں اسرائیلی فورسز کی فلسطین میں پرتشدد کاروائیاں جاری ہیں اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں پندرہ سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فلسطینی نوجوان کے سر سینے اور پیٹ میں گولیاں ماری مقبوضہ مغربی کنارے کے کیمپ میں چھاپے کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے دو فلسطینی زخمی بھی ہوئے چھاپا مار کاروائی میں اسرائیلی فورسز نے پانچ فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا واضح رہے کہ روانسال اسرائیلی فورسز کی کاروائیوں میں چورانوے فلسطینی جہاں باہک ہو چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر دیکھتے رہیں